اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے جی میل اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ انتہائی شاندار انداز میں تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو تو بینہ وقت ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں اپنے موبائل فون کو آن کریں اور یہاں پر موجود گوگل کے ٹیپ کو اوپن کریں اب یہاں پر گوگل کے آئیکن کو پریس کریں یہاں سرچ بار میں لکھیں جی میل سائن اپ اور پھر سرچنگ ریزرٹس میں موجود کریئیٹ یور گوگل اکاؤنٹ کو اوپن کریں اگر آپ پہلے سے کسی اکاؤنٹ کے ساتھ لاغن ہیں تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا ادروائز آپ ڈائریکٹ نیکسٹ پیج پر چلے جائیں گے یہاں پر ایڈ اکاؤنٹ ٹو ڈیوائس کی آپشن سیلیکٹ کریں اینٹر دی لاغ سکرین پاسورڈ یہ سکرین تب ہی شو ہوگی لاغ سکرین پاسورڈ لگایا ہوگا تو یہاں پر اپنا لاغ سکرین پاسورڈ اینٹر کریں اب یہاں سب سے نیچے کریئٹ اکاؤنٹ کو پریس کریں اب آپ کے سامنے دو اپشنز ہیں نمبر ون فار مائی سیلف اور نمبر ٹو ٹو مینج مائی بیزنیس تو یہاں پر فار مائی سیلف سیلیکٹ کریں کیونکہ اگر آپ اس اکاؤنٹ کی مدد سے واتس اپ فیس بوک پلے سٹور اور یوٹیوب کا چینل وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ تمام سہولیات اسی اپشن فار مائی سیلف میں موجود ہیں اور رہی بات تو مینج مائی بیزنیس کی تو یہ کسی ایک محسوس بندے کے نام اکاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک مجھدرکہ بیزنیس اکاؤنٹ ہوتا ہے لہذا ہمیں اس اپشن سے کوئی لینا دینا نہیں تو چلیئے فار مائی سیلف سیلیکٹ کرتے ہیں اب آپ کے سامنے جو پیج اوپن ہے وہ ہے تو یہاں پر اپنا نام لکھیں مثال کے طور پر اگر آپ کا نام واصف علی ہے تو فرسٹ نیم کے باکس میں نام کا پہلا حصہ مثلا واصف اور سیکنڈ نیم کے باکس میں نام کا دوسرا حصہ مثلا علی اور نیکسٹ کا بٹن پریس کریں اب آپ کے سامنے پیج موجود ہے بیسک انفارمیشن enter your birthday and gender یہاں پر اپنی تاریخ پیدائش لکھیں مثلا 10 جون 2002 یہاں پر اپنی جنس لکھیں مثلا mail اور پھر نیکسٹ کا بٹن پریس کریں اب آپ کے سامنے جو پیج اوپن ہے وہ ہے how you will sign in create a gmail address for signing in to your google account یہاں پر اپنا کوئی سا یوزر نیم سوچیں اور لکھیں دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے you can use letters numbers and periods یعنی اس میں آپ a b c d 1 2 3 4 اور ڈیش ڈاٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں مگر دوستو اس میں capital letters نہیں بلکہ زمال letters ہی استعمال کریں تو مثال کے طور پر ہم یوزر نیم لکھتے ہیں واصف علی ون تھوزنڈ تو یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ that username is taken try another یعنی یہ یوزر نیم پہلے سے کسی نے استعمال کیا ہوا ہے کوئی اور ٹرائی کیجئے تو اب ہم ٹرائی کرتے ہیں واصف علی six thousand one two three تو لیجئے جناب یہ والا یوزر نیم گوگل نے accept کر لیا ہے دوستو یہاں پر ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہی یوزر نیم دراصل ہمارا جی میل آئی ڈی ہے اور یہ یہاں سے یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک ہے مطلب واصف علی six thousand one two three at the rate gmail.com یہی ہمارا جی میل آئی ڈی ہے اب آپ کے سامنے پیج موجود ہے create a strong password with the mixture of letters numbers and symbols تو یہاں پر اپنا کوئی سبھی خفیہ password سوچیں اور لکھیں جو تھوڑا typical بھی ہو یعنی دوسروں سے محفوظ بھی ہو اور آپ کو یاد رکھنا بھی آسان ہو مثلا آپ اپنے دوستو یا گھر ونو کے نام کا پہلا پہلا حرف بھی استعمال کر کے کوئی password بنا سکتے ہیں جیسا کہ asdfg-12345 اور پھر next کا بٹن پریس کریں اب آپ کے سامنے ہے add phone number تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ابھی سے اپنا phone number اس میں شامل کریں یہ کام آپ اکاؤنٹ بنانے کے بعد بھی سر انجام دے سکتے ہیں تو فیلحال ہم سکیپ کر دیتے ہیں review your account information یعنی اپنا یوزر نیم ایک بار پھر تسلی سے چیک کر لیں کیونکہ اب اکاؤنٹ مکمل ہونے کے قریب ہے دوبارہ next کا بٹن پریس کریں privacy and terms یہاں پر لمبی چوڑی ہدایات لکھی ہوئی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں otherwise scroll down کریں اور i agree کا بٹن پریس کریں welcome وصفالی تو لیجئے جناب آپ کا جی میل اکاؤنٹ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے یہ رہا آپ کا جی میل ایڈی اور یہ رہا آپ کا پاسورٹ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے پاکستانی بھائی اس پاسورٹ کو ضرور ٹرائے کریں گے مگر کیسے میں ابھی سے پاسورٹ چینڈ کرتا ہوں بھائی تو یہاں آپ اپنی پرفائل میں مزید بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں مثلا فون نمبر location education اور زبان وغیرہ تو دوستو اکاؤنٹ تو آپ کا بن گیا اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی شخص آپ کو documents یا کوئی picture وغیرہ سینڈ کرتا ہے تو وہ آپ کہوں سے دیکھیں گے تو جناب ہم آپ کو لے چلتے ہیں آپ کے inbox میں تو دوبارہ google کے tab کو open کریں اور پھر google کے آئیکان کو پریس کریں یہاں سرچ بار میں لکھیں gmail inbox تو یہاں searching results میں موجود inbox by gmail کو select کریں اب آپ کے سامنے ایک پیج open ہو چکا ہے یہاں پر scroll down کریں اور سب سے نیچے والی option sign into inbox کو پریس کریں تھوڑا انتظار کریں اب آپ کے سامنے جو پیج open ہے اس میں top left پر تین لائنوں والی option کو پریس کریں یہاں سب سے اوپر ایک پہلے سے user name موجود ہے وہاں پر پریس کریں اب آپ کے سامنے وصف علی کے نام سے gmail id شو ہو رہی ہے تو اسے select کریں تو یہ رہا آپ کا inbox آپ کے سامنے دو messages شو ہو رہے ہیں ان میں سے ایک تو گوگل نے بھیجا ہے کہ بھائی آپ کا gmail account تیار ہے اور دوسرا میں نے send کیا ہے جس میں ہواریو کے ساتھ ایک خوبصورت picture بھی ہے تو یہ تھی آج کی information پھر ملیں گے کسی اور موڑ پر تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ